ہیلو دوستوں آپ سے بھی کوئی جائے مسیح کی سواغت کیتا ہے اور دہمدار ویڈیو میں اس ویڈیو کو دہان سے دیکھ لینا آپ کی جندگی بدل جائے گی کیونکہ سمائے کم ہے اور دن برے ہیں سمائے کم ہے اور انت نکٹ ہے یہ سمسیح آنے والے ہیں ہم آپ کے لئے بائبل سے پڑھتے ہیں پروپ انت کا سمائے گا جیساں لکھا بائبل میں یرمیا پچیس کا تیتے سوچن میں اس سمائے یہاوہ کے مارے ہوں کی لوتھیں پرتبی کی ایک چھوڑ سے دوسری چھوڑ تک پڑھی رہیں گی اور ان کے لئے کوئی چھاتی نہ پیٹے گا اور ان کو کوئی مٹی نہ دے گا بھومی کے سمان خات کے اوپر پڑھی رہیں گی خات کے سمان پڑھی رہیں گی یرمیا انہوں کا بائی سوچن میں لکھا ہوا ہے تو کہہ یہاوہ یوں کہتا ہے منشوں کی لوتھیں کھیت کے اوپر اور پھولیا کاٹنے والوں کے پیچھے پڑھی رہتی ہیں اور ان کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے اسی پرکار سے منش کی لوتھیں آکاس کی پرتبی پر اس چھوڑ سے دوسری چھوڑ تک پڑھی رہیں گی اور ان کو کوئی مٹی نہیں دے گا اور وہ کبروں میں نہیں رکھی جائیں گی انہیں کوئی مٹی نہیں دے گا اتنا ہاہاکار اس سمیں مچہ ہوگا میری پریجن اس لئے بائیبل باتاتی ہے یرمیا پندرہ ادھیا کے ایک وچن سے ہفتر دیتے تین وچہ تنگ بائیبل سے پروف آپ کے لئے دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا آپ کی جندگی بدل جائے گی میرے ویڈیو بہت دمدار ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھ رہے ہیں یرمیا پندرہ ادھیا کے ایک وچن سے ہفتر دیتے تین وچہ تنگ بائیبل سے پروف آپ کے لئے پھر یہاں نے مجھ سے کہا یاد موسیٰ اور سامویل بھی میرے سامنے کھڑے ہوتے تو بھی میرا من ان لوگوں کی اور نافرتہ ان لوگوں کو میرے سامنے سے نکال دو کہ وہ نکل جائیں اور یاد تجھ سے پوچھے کہ ہم کہاں نکل جائیں تو کہنا یہاں یوں کہتا ہے جو مرنے والے ہیں وہ مرنے کو چلے جائیں جو تلوار سے مرنے والے ہیں وہ تلوار سے مرنے کو چلے جائیں جو اکال سے مرنے والے ہیں وہ اکال سے مرنے کو اور جو بندھوے میں ہونے والے وہ بندھوے میں چلے جائیں میں ان کے برد چار پگر کے بناش ٹھہراؤں گا مار ڈالنے کے لئے تلوار اور پھار ڈالنے کے لئے کتے نوچ ڈالنے کے لئے کاز کے پچی اور پھاڑ کر کھانے والے میدان کے ہنسک جنتو یہاوہ کی یہ ہماری ہیں اتنا خوفناک سامنے آنے والا ہے میری پریجنوں مسیح بروڈی کے دن میں مسیح بروڈی کے دن میں ترہی 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 مچے ہوگی جب کلسیا اٹھا لی جائے گی جب ریپچر ہو جائے گا میرے پھر اس سامنے ہاہا کارمت جائے گا سدھرتی کو پر اس لئے تیار ہو سامنے کم ہے اور دن برے ہی بھائی بھولت آتی ہے آئے سامنے آپ کے لئے پھر آگے اور ایک وچن میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ سال کا یرمیہ سولہ دیا کے سولہ دیا کے ایک سے ایک سے تین وچن چار وچن تک یہاوہ کا یا وچن میرے پاس پہنچا یرمیہ بھوششی دکتہ کے پاس پہنچا اس اس ستھان میں بیوہ کر کے بیٹے بیٹیاں مت جنما لیکن جو بیٹے بیٹیاں اس ستھان میں اتپن ہو اور جو ماتائیں انہیں جنیں اور جو پیتا انہیں اس دیس میں جنوائیں ان کے بیسے میں پرمیسور یوں کہتا ہے وہ بری بری بیماریوں سے مریں گے ان کے لئے کوئی چھاتی نہ پیٹے گا ان کو کوئی مٹی نہ دے گا وہ بھومی کے اوپر خات کے سمان ان کی لاسے پڑی رہیں گی وہ تلوار اور مہنگی سے مر مٹیں گی اور ان کی لوتے آکاز کے پچیوں اور میدان کے پچیوں کا آہار ہوں گی یشو مرسی نے ساب ساب کہہ دیا میرے پریجوں جس سمیں کلیسیہ اٹھالی گئی جس سمیں ریپچور ہو گیا جو لوگیں آپ پر رہ جائیں گے انٹی کرس کے دن میں ان کی لوتے آکاز کی چھوڑتے اس چھوڑ تک دوسری چھوڑ تک چھترائی پڑی رہیں گی وہ کبروں میں نہیں رکھی جائیں گی ایسے کھلے میں پڑی رہیں گے آپ کو پتہ ہوگا جب دھان کاٹا جاتا ہے جب مسید دھان کو کاٹی ہے تو بالیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پیچھے گرتی ہیں اور ان کو کوئی نہیں اٹھاتا ہے اسی پرکار سے منشیوں کی لوتے مسید روڈی کے دن میں ایسے ہی پڑی رہیں گی اور ان کی لوتے آکاز کے پچھی نوچ نوچ کر کھائیں گے میرے پریجوں اتنا ہاکار مچا ہوگا مسید روڈی کے دن میں آج جو لوگ یہ شمسی کا مجاگ گنا کر رکھے ہیں یہ مجاگ بہت مہنگا پڑے گا اس سمیں ابھی تو نجر نہیں آرہا ابھی تو سب اچھا ہی اچھا نجر آرہا ہے ابھی تو بڑا مجاہ آرہا ہے بڑا مجاہ آرہا ہے یاد رکھنا آئیستی یہ جندگی لوگ نو کے دنوں میں بھی جی رہے تھے لوس میں پاپ تھا بیوی چار تھا آج بیوی چار ہے لڑکی لڑکی کے ساتھ لڑکی آج جانور کے ساتھ پروش جانور کے ساتھ پروش پروش کے ساتھ بیوی چار کرتے اتنا پاپ بڑھ چکا تھا اور آج ویسا ہی ہو رہا ہے اور جتنے پاپ کرتے پاپ کرتے کرتے اکچانک ریپچر ہو گیا یاد آپ گلتی سے بھی آرہا ہے کہ چھوڑ گئے تو ایسا ہی حال ہوگا کوئی چھاتی نہیں پیٹے گا اور یاد آپ کو سادھی کرنے کا بخار چڑھا ہوا ہے تو اب یہ اتار دو میرے پرنوک بائبل بتاتے جو ماتائیں جنیں جو پتائیں اس دیس میں جو ان بچوں کو لائیں ان کے اس میں پرمیشتر کہتا ہے بری بری بیماریوں سے مریں گے ان کے لئے کوئی چھاتی نہیں پیٹے گا ان کی لوتھیں پرتویوں پر کھلے میں ایسے پڑی رہیں گی اور جانور ان کو کھائیں گے نوچھوڑ کر نوچھوڑ کر کھائیں گے میرے پرنوک اس لئے بائبل بتاتے ایک سمیہ کی بات ہے جب یشو مسیح کو کروس پر سینک لوگ چڑھانے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو یروسلم کی ایک استری آئے تھا یشو مسیح کو پانی پلانے کے لئے تو یشو مسیح نے پلٹ کر اس استری کے لئے کہا تھا یہ یروسلم کی پتریوں تم میرے لئے نہیں تم میرے لئے نہیں تم اپنے اور اپنے بچوں کے لئے جا کرو کیونکہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے دھن ہیں وہ جو بانج ہیں اور وہ گرب جو نہ جنے دھن نے کہا ہے پرمیشور نے اس کو جو بانج ہے جو کبھی بچہ نے جنتی ہے اور وہ اس تھان کبھی کسی بچے کو دودھ نہیں پلائے میرے پریدوں کیونکہ جس سمیہ ریپچر ہو گیا اگر آپ کی بچوں نے اس مسیح پر بھی سواث نہیں کیا تو ان کی گردنیں تلوار سے مسیح رو دھی کٹوا دے گا اتنا ہاہکار مچا ہوگا اس سات سائے میں ساڑھے تین سال کلیس کال کے ساڑھے تین سال مہا کلیس کال کے سات سال کا مہا بھاری کلیس کال ہوگا جن میں جس اس تری کے پیٹ میں بچہ ہوگا مطے کی کتاب بتا تو اس اس تری کا کیا ہوگا وہ ہاہکار مچا ہوگا چلاتے ہوگا پھرا تفری مچھی ہوگی میرے پریدوں اس سمیہ اس لئے ہمیں تیارے نہ ہیں تیارے نہ بھی سمیہ ہیں ابھی سمیہ ہیں لوٹ آپ کے گناہوں کو پرمیسور چھما کر دے گا سمیہ کم بچوں میرے پریدوں سمیہ چلا جاگا اس سمیہ واپس نہیں آئے گا میرے پریدوں اور لکھا گلاتیوں پات چردھیا کے انیس اور اکیو سو چھتک ہم پار دیتے بائبل سے پروف آپ کے لئے شریر کے کام تو پرکٹ ہیں ارثارت بیویچار گندے کام لوچپان مورتی پونجا ٹونا بیر جھگڑا عیسرا کروہد گروہد خود بیدھرم ڈا مطولہ پن لیلہ کڑی دا اور ان کے جیسے جیسے اور ان کام ہے جو پولس اور بتانا چاہتا ہے تو ان کے بسے میں میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ سرگ کے راج کے وارث کبھی نہیں ہوں گے میرے پرید آپ کے جو پاپ ہیں بیویچار تو اپنے خیال اپنے دل اور دماغ سے نکال دینا کہ پرمیش مجھے سرک دے دے گا پرمیش مجھے سرک دے دے گا اپرا تفری یہاں پر مچی ہوگی آپ کی آنکھیں اور کان سمیں کھل جائیں گے میرے پریجن بائبل بتاتی ہے دوسرا میتھیوس دوسرا میتھیوس تین ادھا کے مانوش اپشورتی ہو جائے گا لوبھی ہو جائے گا ڈنگ مار ہو جائے گا آبیمانی ہو جائے گا نیندک ہو جائے گا ماتا پتا کی آگیا ٹالنے والا ہو جائے گا کرتیکن آپ بیتہ دیار چھمار دوسر لگانے والا کٹھور ہو جائے گا بھالے کابیری ہو جائے گا بیشواز گھتی ہو جائے گا ڈیٹ سکتی کو نہ مانیں گی ایسے اسے پرے رہنا میری بیبل آتی ہے ایسا سمجھائے گا کہ لوگ پرمیشور کی سکتی کو نہیں مانیں گے لوگ دھن دولت میں لگے رہیں گے دھن دولت میں لگے رہیں گے ایشو مسیح نے کہا تم جو تم دھنوان ہو میری پرمیشور کی دھنوان کا سر کے راج میں جانا نام ممکن ہے میری پرمیشور بتاتی ہے یاد کر تو کہاں سے گرا ہے اور کہاں تھا اور پہلے سمان کام کر من پھرار من پھرار لنا ہے من پھرار لو اور لوٹ اگر آپ من نہیں پھراؤ گے پرمیشور آپ کی دیوٹ کو اس استان سے کوئی مجاک اور مستی نہیں یہ جیویت پرمیشور کے وچن جو خود پرمیشور آپ سے بولتا ہے اگر پرمیشور آپ سے فریم نہ کرتا تو چوتاؤنی بھر سب آپ سے نہ بولتا میری پرمیشور کو چوتاؤنی دے رہا کہ ہم من پھرار لے پاپو سے توبہ کر لیں سمائے کم ہیں اور دن بھرے آنے والے ہیں آپ نہیں سی پاؤ گے سات ورس جو راج ہوگا میری پرزن مسی بھر مرو مرو ڈالی گا اس لئے سمائے ہے پرمیشور آپ کو محب کرے پاپو سے توبہ کرو اور آپ کی گناہ کو مٹائے گا پرمیشور ملتے لینش موڈیو میں تب تک آپ سبی کو جان سکھ گوڈ لگ